اسلام علیکم وآمد اللہ وبرکاتہ عزیز طالبات کل دی کلاس میں ہم نے نات کے بارے میں پڑھا تھا اور نات کی بلنکھوانی کی تھی الفاظ مانے دیکھے تھے آج ہم تیسرے ہفتے کی دوسری کلاس میں نات کی تشریحات سمجھیں گے میں نے آپ سے کہا تھا کافی پینسل لے کر بیٹھے گا لہٰذا آپ کافی پینسل میں جو جو میں آپ کو پوائنٹس بتاتے جاؤں وہ نوٹ کرتے چاہیے گا کتاب اپنی سامنے کھلی رکھیں صفحہ نمبر آپ کا ہے پندرہ پہلا آپ کا شیر ہے نات کا دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو مولانا زفر علی خان نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یہ نات لکھی اور تم ہی کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سواد ہے جس کے معنی ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے جب تشریح شروع کریں گے تو سب سے پہلے آپ حوالہ لکھتے ہیں اس سے پہلے آپ اپنا شیر اتارتے ہیں پھر آپ حوالہ کی ہیڈنگ دیتے ہیں اور حوالہ کی ہیڈنگ دینے کے بعد آپ اس میں حوالہ میں جو لکھتے ہیں وہ کیا لکھتے ہیں کہ تشریح طلب شیر نظم نات سے اخص کیا گیا ہے یا نظم نات سے محفوظ ہے اور اس کے شاعر مولانا زفر علی خان ہے جو کہ ناتیہ کلام کی وجہ سے مشہور ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے حوالہ دے دیا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کلاس گیٹ میں آپ آگئے ہیں ہشتون میں لہٰذا یہاں میار ہمارا تھوڑا سا ہائی ہو جاتا ہے بلند ہو جاتا ہے اور ہم الفاظ کا چناؤ تھوڑا سا بہتر طریقے سے کرنے لگ جاتے ہیں تو ہمارا حوالہ اس طرح سے ہوگا وہ میں آپ کو کوپی میں بھی بتا رہتی ہوں یہ کوپی میں میں نے آپ کے لئے یہاں پر دیکھیں یہ نات کا جو ہے وہ ٹائٹل پیچ ہے اسی میں ہم نے تارخ اشار لکھ دیا اور پھر دوسرے صفحے پر میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا الفاظ مانی اور پھر یہاں اس صفحے پر ہم اشار کی تشریح کریں گے پہلے ٹھیک ہے تو شیر اتارا آپ نے جو بھی آپ کو دیا جائے گا شیر اتارا یہاں پر حوالہ شیر و شائر کی ہیڈنگ ڈالی اور آپ نے لکھا تشریح طلب شیر نظم نات سے خص کیا گیا ہے اس کے شائر مولانا زفر علی خان ہے جو ناتیہ کلام کے لئے مشہور ہیں پھر تشریح آپ کی ہیڈنگ ڈلتی ہے تشریح کی اور آپ لکھتے ہیں تشریح طلب شیر میں شائر فرما رہے ہیں کہ اب آپ جو جو آپ کو بتایا جا رہا ہے جس طرح پوائنٹس بتایا جا رہے ہیں آپ نوٹ کیجئے اور پوری نات اچھی طرح سے سمجھئے گا اس کے بعد پھر میں آپ کو جن اشار کی تشریح کے لئے کہوں گی آپ نے وہی کرنی ہے کوپی میں سب سے پہلا شیر میں نے پڑھ دیا تھا اس کے معنی کیا ہے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنہ تمہیں تو ہو شائر اس شیر میں کہتے ہیں کہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں شائر کہ بحیثیت مسلمان ہمارے دل آپ کی چاہت سے بھرے ہوئے ہیں ہم مسلمان جو ہے وہ آپ کی چاہت کے بغیر ہمارا دین ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک ہمارے دلوں میں آپ کی محبت آپ کی چاہت نہ ہو جب تک ہم مسلمان کہلانے کے لائک نہیں ہیں اور سب سے بڑی چیز جو ہمارے دلوں میں تمنہ ہے وہ یہی ہے اسی تمنہ میں ہم جی رہے ہیں ہم نئی حضار رہے ہیں کہ آف اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمیں روزِ محشر ہمیں اپنے ہاتھوں سے آبِ کاؤسر پلائیں گے تو یہ ہماری جو تمنہ ہے اسی میں ہماری زندگی گزر رہی ہے اور آپ کی محبت ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے زندہ رہے گی اور ہمیشہ ہم اس کی تمنہ کریں گے کہ آپ کے ہاتھوں ہم آبِ کاؤسر کا پانی پیئے ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تو میتو ہو یعنی یہ دنیا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بنائی گئی آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک وجہِ تقلیقِ کائنات ہے طالبات یہ بات آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی یہ دنیا بنائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنا تھا لہذا اللہ نے یہ دنیا بنائی اور سب سے آخری امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھی یعنی ہم تو ہمیں ہمارا یہ فرض بنتا ہے بحیثیت امتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور چاہت اپنے دل میں سب سے اوپر رکھیں اور بے شک دنیا بنائی اللہ نے ہے لیکن وجہ کون تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو خوش کر سکتے ہیں راضی کر سکتے ہیں اللہ کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے طالبات پھر دوسرا شہر ہے پھوٹا جو سینہ شبہ تارے علست سے اس نور اولی کا اجالہ تم ہی تو ہو طالبات میں نے آپ کو کل ایک بات بتائی تھی کہ تلمیہ اشار اس نظم میں ہمیں بہت ملیں گے تلمیہ اشار اسے کہتے ہیں جس کو پڑھنے سے ہمیں کوئی واقعہ کوئی داستان یاد آ جائے ٹھیک ہے تو یہاں پر اب کیا بات یاد آ رہی ہے ہمیں پھوٹا جو سینہ شبہ تارے علست سے اس نور اولی کو جو اللہ تم ہی تو ہو تارے علست کی معنی میں نے آپ کو بتائی بھی تھے کہ اللہ تعالی نے اپران شریف میں یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالی نے جب تمام ارواح عالم بالا میں کھٹی تھی اور زمین پر نہیں اتاری گئی تھی تب تمام ارواح سے اللہ نے اپنے رب ہونے کا قرار لیا تھا اور فرمایا تھا اللہ تعالی نے اپنے رب ہونے کا قرار لیا تھا شائر نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اس وقت جو نور اولی چمکا جو نور اولی چمکا تھا وہ نور اولی تھا اس کا اجالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس بات کی وضاحت حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبریل تمہاری عمر کیا ہے جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں نہیں جانتا کہ میری عمر کیا ہے مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ جب اللہ تعالی نے کوئی شہر تخلیق نہیں کی تھی تب صرف ایک نور چمکتا تھا وہ نور ستر ہزار سال بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا کتنے ہزار سال بعد ستر ہزار سال بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا میں نے اپنی زندگی میں اس نور کو ستر مرتبہ دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل وہ نور میں ہی ہوں اس لیے شائر نے نور افنی کا اجالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیر میں پوٹا جو سینہ شبیتار علست سے اس میں اس قرآنی آیت کی طرف اشارہ ہے جس میں اللہ تعالی نے اپنے مندوں سے پوچھا تھا کب پوچھا تھا جب وہ دنیا میں نہیں آئی تھی اور پھر اس کے بعد اس نور افنی کا اجالہ تمہیں تو ہو یہ ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے یہ مصرہ کونسا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی عمر کا اندازہ کیسے ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبریل سے عمر دریافت فرمائی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمائے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میری عمر کیا ہے مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ جب کوئی چیز تخلیق نہیں کی گئی تھی جب کوئی چیز اللہ نے نہیں بنائی تھی جس وقت اس وقت بھی ایک نور تھا جو چمکا کرتا تھا اور وہ نور ہر ستر ہزار سال بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا اور اس نور کو میں نے ستر مرتبہ دیکھ لیا ہے تو میری عمر کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت جبریل وہ نور میں ہی ہوں یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک نور اولی کا اجالہ ہے یعنی پہلا نور سب سے پہلا نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے ٹھیک ہے طالبات اب ہم آگے چلتے ہیں سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا سب غائطوں کی غائطیں اولا تمہیں تو ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے شاعر فرما رہے ہیں کہ ہر چیز تمہیں لئے بنائیں جیسے کہ میں نے پہلے شیئر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک وجہ تخلیق کائنات ہیں یعنی اس پوری کائنات کو تخلیق کرنے کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہیں لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہی سب کچھ پیدا کیا گیا اور سب غائطوں یعنی سب مقاصد میں سب سے عالی مقصد آپ ہی ہیں غائط کہتے ہیں مقصد کو اور غائط اولا سب سے عالی مقصد ٹھیک ہے اب اس کی تشریح کچھ اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ تشریح طلب شیئر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا یہ کائنات یہ نظام اس لئے رب تعالی نے تخلیق کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنا مقصود تھا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ تعالی اس کائنات کو تخلیق نہ فرماتے شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مقاصد اولا سے عالی قرار دیا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا تمام مقاصد سے اوپر ہے تمام مقاصد سے عالی ہے سب سے عالی مقصد ہے ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے ہم اشار بھی ساتھ میں مماثر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مائپہ سے شیئر جو ہے وہ آ سکتا ہے جلتے ہیں جبریل کے پر طالبات شیئر اس طرح سے آ سکتا ہے یہاں رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے چھوٹے نہ ہاتھ سے دامان مصطفی چھوٹے نہ کبھی ہاتھ سے دامان مصطفی ٹھیک ہے یہ شیئر آپ اس میں مماثر شیئر کے طور پر لکھ سکتے ہیں تشریح کے بعد آپ ایک شیئر ضروری نہیں ہے لیکن اگر آپ کو کوئی شیئر یاد ہو مماثر تو آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اس سے تشریح آپ کی بہت اچھی ہو جائے گی اور نات کے لئے شیئر نات میں شیئر لکھنا کوئی ایسا مشکل نہیں بہت ساری ناتیں ہم ویسے بھی سنتے رہتے ہیں اب آتے ہیں ہم چوتے شیئر کی طرح جلتے ہیں جبریل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسہ تم ہی دو اب یہاں دیکھیں یہ بھی تلمیہ شیئر ہے کیسے کہ جبریل کے پر کہاں حضرت جبریل علیہ السلام کے پر کہاں جلے تھے کس مقام پر یہ کون سے واقعی کی طرف اشارہ ہے واقعی میراج کی طرف جی بلکل صحیح واقعی میراج ہی طرف اشارہ ہے اور اس شیئر میں شایر نے میراج کی راج جب حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برارک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر روانہ ہوئے حضرت جبریل تو مزید اقصہ سے بیتر اقدس مشرق سے مغرب جنت دوزہ ساتو آسمان کی سیر کرواتے ہوئے جب صدرت المنتحہ پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس سے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں اس سے آگے میرے اگر میں جاؤں گا تو میرے سارے پر جل جائیں گے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آپ دیکھئے سبحان اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے بھی آگے جا سکتے ہیں اللہ تعالی سے ملنے ملاقات کرنے جس مقام پر حضرت جبریل علیہ السلام آگے نہیں بڑھ سکتے حضرت جبریل علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ میرے بھی صدرت المنتحہ میری حد ہے اور میری حد یہاں ختم ہو جاتی ہے اس سے آگے اگر میں جاؤں گا تو اللہ کی تجلی برداشت نہ کر پاؤں گا اور میرے پر جل جائیں گے لہٰذا صدرت المنتحہ سے آگے آپ خود جائیں جبکہ اس وقت ہر مقام پر ساتھ ساتھ تھے حضرت جبریل علیہ السلام ہر جگہ ساتھ تھے لیکن جیسے ہی اللہ سے ملاقات کا وقت آیا تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی پیچھے ہٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ السلام آگے بڑھے اور اللہ تعالی سے شرف ملاقات بھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس واقعے کی طرف میراج کی طرف اشارہ ہے اور شاید یہی فرما رہے ہیں کہ آپ اس میں اس واقعے کا حوالہ دے سکتے ہیں بلکل اور بتا سکتے ہیں اس میں شاعر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی حقیقتوں کے شناسات امید ہو یعنی اللہ تعالی کو آپ صلی اللہ علیہ السلام کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا اللہ تعالی سے آپ صلی اللہ علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں ملا لہٰذا اللہ تعالی کی حقیقتوں کو جتنا آپ صلی اللہ علیہ السلام جان سکتے ہیں کوئی بھی نہیں جان پائے گا نہ جان پایا ہے ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے ہم شیر لکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ دیکھیں نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ دیکھیں کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ یعنی وہاں پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام دربان مر کے کھڑے ہو گئے تھے اور آپ سو سم آگے پڑھ کر اللہ سے ملنے چلے گئے تھے اب آگے پڑھتے ہیں آگے جو ہمارا شیر ہے وہ ہے پانچوا گرتے ہوئوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے اے تاجدار یسربو بتا تمہیں دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باعث رحمت تھے رحمت للعالمین تھے رحمت للمسلمین نہیں تھے یعنی صرف مسلمانوں کے لئے باعث رحمت نہیں تھے ہر مخلوق کے لئے مسلم غیر مسلم کے لئے اپنے پرائے کے لئے سب کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم مہربانی افوہ درگزر عیسار سے کام لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب ہے ورحمت للعالمین ہے اور آپ تمام عالم کے لئے باعث رحمت تھے تو آپ نے ان لوگوں کو بھی جو برائیوں کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے جہالت میں گھرے ہوئے تھے ان گمراہوں کو بھی آپ نے اپنا ہاتھ دیا تھامنے کے لئے اور آپ نے ان گرتے ہوئوں کو تھام لیا اٹھا لیا اور برائی کے طرف جانے سے بچا لیا اور دین حق ان کو دیا تاکہ وہ اپنی منزل پر آ سکیں اے تاجدارِ یسرب و بدھا تم ہی تو ہو یقیناً آپ سے بڑھ کر کوئی بڑا بادشاہ اس دنیا کا نہیں ہو سکتا آپ یسرب و بدھا یعنی مکہ اور مدینہ کے بادشاہ سردار یا صاحبِ تاج تھے جس میں کوئی شک نہیں ہے آخری مقتہ ہے اس میں شاید کہہ رہے ہیں دنیا میں رحمتِ دو جہاں اور کون ہے جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی دو یہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ہی ذکر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اتنے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف فرما دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جو تھی وہ سرابہ رحمت تھی لہٰذا دو جہاں کے لئے آپ رحمت قرار دیئے گئے اور ایسی رحمت ایسی صحابت ایسا افوہ درگزر کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں آج تک ملی ایسا آپ نے سب کو کر کے دکھایا اس کی ایک مثال پیش کر دی ایسی مثال جو بے مثال تھی اور اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ہے وہ آپ ہی ہیں جو یہ سب کر پائے اور کر سکتے تھے جی طلبات یہاں بھی شیر آ سکتا ہے سانی نہیں حضور کا سارے جہاں میں جیسے میرے خدا سا کوئی دوسرا نہیں امید کرتے ہوں تمام تشریحات آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آگئی ہوں گی اب آپ کا جو کام ہے بیٹا وہ یہ ہے کہ آپ نے شیر نمبر دو اور تین یعنی پوٹا جو سینائے شبے تارے علست سے یہ والا شیر اور یہ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا سب غائتوں کی غائتیں اولاد ہوئی تو یعنی دونوں شیر دوسرا اور تیسرا ان دونوں کو ان دونوں اشار کو آپ نے تشریح کرنی ہے ان دونوں کی ٹھیک ہے تو آپ مشکل بلکل نہیں ہونی چاہیے تشریح کرنے میں میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا اس میں آپ دیکھیں دوسرا شیر جو وہ تو تلمیہی ہے اس میں تو ہم جو ہے وہ جو اللہ سب کچھ بھی رب دیکم کا حوالہ دیں گے اور نور اولی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبریل علیہ السلام سے عمر دریافت کی تھی وہ اس کا حوالہ دے سکتے ہیں یہ تشریح آپ کی ہو جائے گی پھر یہ ہے سب کچھ تمہارے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تیسرے شیر میں شاعر نے وجہ تخلیق کائنات کہا ہے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی تمام چیزیں پیدا کی گئیں دنیا ادم سے وجود میں آئیں ورنہ کچھ نہ تھا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں دنیا میں لانا تھا اللہ تعالیٰ نے اس لئے پوری کائنات بنائی تو سب کچھ آپ کے لئے ہے آپ کے لئے ہے اور آپ ہی کی وجہ سے ہے اور سارے مقاصد سے عالی مقصد آپ آپ کی ساتھ ہے اچھا آپ جو ہے دوسرا تیسرا شیر آپ کر لیں گے اپنی کاپی میں الفاظ مانی کے بعد نصر میں اور اس کے بعد انچالا اگلی کلاس میں میں آپ کو مشکی کام کروں گا جب تک کے لئے اللہ حافظ